بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرعید کی نماز کا طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ سنت طریقہ جو آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا طریقہ ہے سنت طریقہ کیا ہے بقرعید کی نماز کا اور اسی طرح جسے ہم عیدالعزہ کہتے ہیں اسی طرح عید کی نماز ہو دونوں کا طریقہ یقصہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اگر آپ حدیث دیکھنا چاہیں گے کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی مصنف ابن ابی شہبہ میں کھول کر دیکھئے گا جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو سولہ پہ اور اس کے علاوہ سرمعانی العاثار امام تحوی کی کتاب ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چھہتر پہ اور اس کے بعد جو ہے کتاب العاثار میں امام محمد کی کتاب ہے صفحہ نمبر جو ہے دو سو پانچ پر دیکھئے گا اس کے علاوہ مصنف عبدالرزاق میں بھی حدیث موجود ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ترانوے پہ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہما کی ایک حدیث موجود ہے سرمعانی العاثار میں جو امام تحوی کی ہے اس میں جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چھہتر ہے بہر کیف اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ہے آپ اگر چاہیں گے تو ان حوالجات سے بھی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اب پہلے مسئلہ کا طریقہ سمجھئے کیا طریقہ ہے وہی طریقہ بتاؤں گا جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب طریقہ کیا ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہے دو رکعت اب دو رکعت کی آپ نیت کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کوئی الگ سے نیت کرنا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے اگر زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ادا بھی کر سکتے ہیں جائز ہے گناہ نہیں ہے آپ اس کا طریقہ کیا ہے میں اللہ کے لیے دو رکعت واجب نماز جو عدل ازہا کی ہے چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف کہہ کر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے گا اب جو ہاتھ باندھیں گے ہاتھ باندھنا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے گا اب اس کے بات سے امام کے لیے ذرا سے الگ ہو جائے گا اور مقتدیوں کے لیے جو امام کے پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ذرا الگ ہو جائے گا اور نیت میں امام کرے گا کہ نماز پڑھا رہا ہوں اور مقتدی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اس طرح نیت کرے گا تو اب جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے پہلی رکعت میں تین زائد تکبیرات ہوں گی اور دوسری رکعت میں بھی تین زائد تکبیرات چھے زائد تکبیرات ہیں اب سمجھئے مسئلہ انشاءاللہ مکمل وضاحت سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں حضور کے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کے مطابق آپ عمل کر سکیں اب سمجھئے اب ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں گے وہی سنہ جو نماز میں عام نمازوں میں سنہ پڑھتے ہیں امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا سنہ اب سنہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے امام بھی اٹھائے گا چھوڑ دے گا مقتدی بھی اٹھائے گا چھوڑ دے گا اب یہ ایک تکبیر زائد پہلی تکبیر تین تسبیح کے مقدار پھر خاموس رہیں گے کچھ پڑھنا نہیں ہے چپ چاپ رہیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک کانوں کی لوہ تک پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے یہ دوسری زائد تکبیر پھر اس کے بعد تین تسبیح کے مقدار خاموس رہیں گے امام مقتدی دونوں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے پھر ہاتھ باندھ لیں گے تیسری مرتبہ یہ تیسری زائد تکبیر تھی پھر سورہ پڑھیں گے اور جو مقتدی ہوگا ہاتھ باندھ لے گا تیسری تقبیر میں جو زائد تقبیر ہیں اب اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا خاموس رہے گا بالکل خاموس امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر سورہ وغیرہ کچھ بھی پڑھیں گے پھر رکو کریں گے مقتدی بھی جائے گا رکو میں رکو میں تسبیح امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا پھر اس کے بعد سمی اللہpin حمدہ امام کہے گا مقتدی جو ہے ربنا والا کے الحمد کہے گا پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے سیدھا اور ہاتھ باندھ لیں گے مقتدی بھی سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور ہاتھ باندھ لے گا اب امام صاحب سیدھا شروع کریں گے قرات اب اس کے بعد امام صاحب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے اب مقتدی جو ہوں گے کچھ نہیں پڑھیں گے بلکل خاموس رہیں گے دوسری رکعت میں بھی اور امام صاحب بسم اللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے پھر اس کے بعد جو ہے تیرات شروع کریں گے اب تیرات جو کریں گے وہ زور سے کریں گے جو سور فاتحہ اور سورہ جو پڑھیں گے پہلی اور دوسری دونوں رکعات میں جو پڑھیں گے وہ زور سے پڑھیں گے اب زور سے پڑھیں گے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد سورہ بھی پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد زائد تکبیر شروع ہو جائیں گی اب زائد تکبیر میں کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ دوسری رکعات کی پہلی زائد تکبیر تھی اب پھر اس کے بعد تین تسبیح کے مقدار چپچاب خاموس رہیں گے امام بھی مقتدی بھی اب پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اٹھائیں گے پھر اس کے بعد امام بھی اٹھائے گا مقتدی بھی اٹھائے گا دونوں اللہ اکبر کہہ کے اٹھائیں گے پھر سے چھوڑ دیں گے پھر تین تسبیح کے مقدار خاموس رہیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے امام اور مقتدی دونوں بھی یہ تین تکبیر ہو جائیں گی تین زائد تکبیرات اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے اب رکو کریں گے رکو میں امام جیسے کرتے تھے ایسے یہ رکو کریں گے سجدہ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں سلام پھیر دیں گے یہ نمازِ عید الازحہ کا مکمل طریقہ سنت طریقہ ہے اور اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں میں نے بتا دیئے لیکن یہاں جو صحیح ہے مکمل طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کچھ اور پوچھنا ہو کمیٹس میں یا نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے وہاں پوچھ سکتے ہیں یا دلائل کی ضرورت پڑھیں رابطہ لیں مجھ سے دلیل لے لیجئے میں طریقہ بتا رہا ہوں میں دلیل دوں گا طریقہ میں جب بتا رہا ہوں تو یہ طریقے ہیں صحیح طریقہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور یہ عید کی نماز کا بھی طریقہ ہے بکر عید کی بھی دونوں کا یکسہ ہے دونوں نماز کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں